بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ہم نے ان پر کام شروع کیا تو سب سے پہلے ہاں والپوٹی لگائی اس پر پرائمر لگانے کے بعد پہلے پرائمر لگایا اس کو پھر والپوٹی لگائی تین تین ہاتھ ہم نے اس پر والپوٹی کے لگائے ہیں جو کہ ہر بار سینڈنگ کی ہے اور ہم نے اس پر والپوٹی کی ہے تو والپوٹی کرنے کے لئے آپ کو ضرور بلکل پتلی لیر چلانے چاہیے والپوٹی کی موٹی لیر چڑھا کے صفائی تو ہوا جاتی ہے لیکن کام میں بائیداری نہیں ہوتی ہمیشہ پینٹ جو بھی کیا جاتا ہے اس کا اچھا ضرور طب نیتا ہے جب آپ پتلی لیر چلائیں گے پتلے کوٹ کریں گے فنشیم اس میں زیادہ آئے گی گوک اس میں زیادہ محنت ہے ڈبل محنت کرنے پر کیے دیکن اس میں کام آپ کا میاری ہوگا تو والپوٹی کرنے کے بعد یہ دیکھیں سینڈ پیپر ہم نے کر دیا ہے اور سینڈ پیپر لگانے کے بعد ہم اس کو ڈسٹنگ کر دیں ڈسٹنگ ایک وہ عمل ہے کہ جو پھول کے اوپر آپ پینٹ لگائیں گے وہ تو مضبوط نہیں ہوگا ڈسٹنگ کر کے جو پینٹ لگائیں گے بیوار اور پینٹ کے درمیان میں کچھ بھی باقی نہیں رہنا چاہیے ڈسٹ پارٹیکلز نہیں ہونے چاہیے ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں آپ کے پینٹ کو دیوار کے ساتھ یا چھت کے ساتھ یا کسی بھی سطح پچھنے میں دشواری پیش کرتے ہیں وہ وقتی تو لگ جاتا ہے لیکن وہ ڈسٹ پارٹیکل بیچ میں رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں رنگ کھول جاتا ہے رنگ خراب ہو جاتا ہے آپ کی اس کام کا آپ کے مٹیر کا سمجھے کہ وہ ضائع ہو جاتا ہے لہٰذا جب بھی کام کیا جائے تو پراپر طریقے سے سینڈنگ اور ڈسٹنگ کر کے اس کے بعد اس کو پینٹ لائی کرنا چاہیے تو یہ ہم پلاسٹک ملسنز کھا رہی ہیں اس چھت پر تو دیکھیں اب یہ چھت فائنل ہونے کو آ رہی ہے اس پر ہم نے کافی تین دن ہاتھ وال پڑی کی تھی اس کے بعد ہم نے اس کی سینڈنگ کی تھی سینڈنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو برس کے ساتھ کوٹ رہا ہے تو دیکھیں اب اس کی کیسی پینچنگ ہے تو یہ ہی ہوتی ہیں باتیں چند جو کہ مجھے نظر رکھنے چاہیے ہمیں کام کرنے کے دوران تو اگر یہ باتیں آپ نظر انداز کر دیں گے ان کیوں کو نظر انداز کر دیں گے تو آپ کا اپنا رکھان ہے رنگ والے کو آپ نے پیسے دے کر فائر کیا ہے تو اگر اچھے طریقے سے کام کرتا ہے تو اس کو اپریشلیٹ کریں اگر اچھے طریقے سے کام نہیں کرتا تو اس کو دل لازاری مت کریں کیونکہ محنت کرنے سے ہی انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا کام کر رہا ہے اور اس کا کام اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو اس کے دو جملے بھول دیا کریں کی وجہ کی اچھے کوٹ لگا رہے ہیں تو ہمیشہ پوٹین چیک ہوتی ہے کوٹ لگانے کے بعد گو کہ ہم نے تین جن ہاتھ چلنگ کی ہے اس کے بعد اس کے باوجود چھوٹے موٹے اپس ان ڈاؤنٹ ہوتے ہیں جو سٹین آتے ہیں جو چھوٹے موٹے آپ کہہ لیں کہ دیوارے میں گڑے ہوتے ہیں وہ پوٹین سے برابر ہو جاتے ہیں خراشیں وغیرہ ہر قسم کی چیزیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو خاص طور پر جہاں لکھنا چاہیے بنجے کو اسی طریقے سے ہم یہ لوہے کو اچھے طریقے سے ہم نے سینڈ پیپر لگایا ہے آپ نے اس میں ویڈیو میں میں آپ کو لوہے پر پینٹ کرنے کا طریقہ میں بتایا ہے اب میں نے اپنی ویڈیو میں اس کا ڈنک میں ڈال دوں گا تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ لوہے کو کیسے ریک مار کیا جاتا ہے اور صفائی کیسے کی جاتی ہے پڑا پر زرکے سے تو اس کے بغیر جب تک پڑا پر زرکے سے صفائی نہیں ہوگی آپ کے لوہے پر رنگ اچھے زرکے سے نہیں چڑے گا تو یہ ہم نے اس کو بھی اب کر دیا پینٹ تو یہ لوہے کو بھی ہم پینٹ کر رہے ہیں اور یہ لگا رہے ہیں میٹ انامل اس کو یہ اس کی شائن نہیں ہوتی ہے تو ناظرین اگر آپ کو میری باتیں انفارمیٹیو لگتی ہیں اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز میں ملیں گی اور بہت ساری ایسی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ آپ کے مکان کے لیے آپ کے بیواروں کے لیے آپ کے کھڑکیوں دروازوں کے لیے بہت بہتر ہوں گی اگر ان پر عمل کریں گے تو باقی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اگر میرا چینل آپ نے دیکھا ہے میری ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اسی امید پر دنیا قائم ہے تو بہت شکریہ آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے تو یہ اس کے فائنل ریزلٹ ہیں جو بھی ہیں آپ کے سامنے تو بہت شکریہ جزاک اللہ اجازت دیں اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے اللہ حافظ بیشهات بہت شکریہ باست شکریہ ر documentary